اسلام علیکم سٹورنٹس آپ لوگوں نے کوئسٹن نمبر ون اٹیمپ کر لیا ہوگا سکس پوائنٹ ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور سکس پوائنٹ ٹو کا کوئسٹن نمبر ون جو ہے وہ ہم نے سوالپ کر لیا اب ہم کوئسٹن نمبر ٹو کی طرف موف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئسٹن نمبر ٹو میں کہ سٹرائب کے کوئسٹن ہمارے پاس آ رہے اور ان کو ہم نے کیسے سمپریفائی کرنا ہے یہاں دیکھے آپ کے پاس ایک سمپل فریکشن ہے آپ کے پاس کہ ایک سکوئر مائنس ٹویںٹی فائی ڈیوائیڈ بائی فائیف مائنس ایکس ٹھیک ہے اب ایک سکوئر مائنس ٹویںٹی فائیڈ بائی فائیف مائنس ایکس کو آپ نے کیسے سمپریفائی کرنا ہے کہ اس کی لویسٹ فارم آپ کے پاس آ جائے کہ اس کے بعد اس کی سمپریفیکیشن جو ہے وہ پوسیبل نہ ہو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں آپ کے نہیں کر سکتے یقیناً آپ اس کو کر سکتے یہ آپ کے پاس 25 ہے اور 25 جو ہے وہ آپ کے پاس 5 کا سکوئر ہے ٹھیک ہے 25 آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس 5 کا سکوئر ہے 5 کو جب آپ 2 ٹائم ملٹیپلائی کرتے ہو تو آپ کے پاس 25 بنتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیا کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے اس 25 کی جگہ ہم نے لکھنا ہے 5 whole power 2 ٹھیک ہے 5 whole power 2 اس کو چاہے تو آپ دریکٹ پہ لکھو چاہے تو آپ ایسے لکھو دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس اب کیا بنا یہ آپ کے پاس اگر آپ کو یاد ہو کہ a square minus b square آپ ایک لحظے کے لئے اس 5 کو بول جائے اور اس کو سمجھ دے کہ یہ آپ کے پاس b ہے ٹھیک ہے یا یہ آپ کے پاس y ہے ٹھیک ہے تو x square minus y square x square minus y square کس کی ایکل ہوتے ہیں x square minus y square ایکل ہوتا ہے x minus y اور x plus y ٹھیک ہے یعنی اس کو جب ہم 2 time لکھیں گے اس کو جب ہم 2 time لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے x minus 5 اور x plus 5 2 time اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ 5 minus x ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس پہلے variable x ہے تو اس کو ہم shift کر لیتے یعنی minus x کو ہم یہاں رکھ لیتے اور plus 5 کو یہاں رکھ لیتے اس کی جگہ ہم change کر لیتے ٹھیک ہے اس کو جب ہم نے 2 time لکھا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے بنا x minus 5 اور x plus 5 clear یعنی یہ آپ کے پاس x square minus y square ہے suppose کہ یہ آپ کے پاس x square minus y square ہے تو x square minus y square equal ہوتا ہے آپ کے پاس x minus y and x plus y اب اس y کے جگہ آپ کے پاس یہ number 5 ہے تو آپ نے 5 لکھ دیا اب یہاں پہ آپ کے پاس minus x ہے آپ نے minus common لیا یعنی minus 1 آپ نے common لیا تو یہاں آپ کے پاس جو minus تھا وہ minus minus سے multiply ہو کے یہ آپ کے پاس plus ہو گیا اور plus minus کے ساتھ multiply ہو کے آپ کے پاس minus 5 آیا clear اب آپ دیکھیں کہ یہ x minus 5 اور یہ x minus 5 یہ دنوں equal ہے یہ آپ کے پاس denominator میں ہے یہ denominator میں ہے اور دونوں equal ہو تو then یہ دونوں cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس cancel ہو کے آپ کے پاس رہ کے آ جائے گا minus یہ جو minus کا sign ہے ٹھیک ہے یہ یہاں آ جائے گا minus اور x plus 5 یہ آپ کے پاس رہ جائے گا تو اس کی جو آپ x square minus 25 divided by 5 minus x اس کو جب آپ simplify کرو گے تو simplify کرنے کے بعد آپ کے پاس جو answer آتا ہے وہ آپ کا یہ ہے clear next question number 2 ہے آپ کے پاس x square plus 5 x plus 4 divided by 4 y cube multiply by 2 y square divided by x square plus 3 x plus 2 اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس sign کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس sign ہے multiplication کا اس سے پہلے question number 1 جو آپ نے جتنے بھی question solve کیے تھے وہاں آپ کے پاس sign کیا تھا sign آپ کے پاس یا addition کا تھا یا subtraction کا تھا subtraction اور addition میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے lcm must رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے پاس sign multiplication کا ہو یا division کا ہو تو آپ cancel کر سکتے ہو یعنی denominator اور denominator میں کچھ ایسا ہو جو same ہو تو اس کو آپ cancel کر سکتے ہیں ان سب میں ہم نے کیا process کرنا ہے کہ کچھ ایسا اس سے بنانا ہے تاکہ ہم اس کو cancel کر سکے سب سے پہلے تو اس کی ہم نے factorization کرنی ہے factorization کس طرح سے کرنی ہے کہ ہمارے پاس ہمیں دو ایسے factor چاہیے ہوں گے کہ جن کو جب ہم multiply کریں یعنی اس کا product ہمارے پاس 4 ہو اور اس کا sum یا اس کا difference جو ہو وہ ہمارے پاس 5 ہو یعنی ایسے دو number یا ایسے دو factor جن کو ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 4 آئے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو 4 ہے اور یہاں آپ کے پاس coefficient جو 1 ہے جب ان دونوں کو آپ multiply کرتے ہو تو 4 1 جائے 4 تو جب آپ ان دو factor کو multiply کرو تو آپ کے پاس 4 answer آئے اور یہاں پہ آپ کے پاس 5 ہے اور ان دو factor کو آپ add کرو یا subtract کرو تو آپ کے پاس 5 آئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی بھی ہم نے factorization کرنی ہے کہ جس کا product ہمارے پاس 2 آئے اور جن کا sum یا difference ہمارے پاس 3 آئے clear solution کی طرف بڑھتے یہاں دیکھیں کہ وہ دو numbers ہمارے پاس یا وہ دو factor ہمارے پاس کون سے ہوں گے وہ ہمارے پاس 4 اور 1 ہوں گے ٹھیک ہے جب 4 اور 1 کو ہم multiply کریں گے تو 4 1 0 4 یعنی product ہمارا 4 یہ آئے گا اور 4 اور 1 کا جب ہم sum لیں گے ان دو کو جب ہم add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس 5 آئے گا تو یہاں آپ کے پاس اس کی factorization کیا آئی اس کی factorization آپ کے پاس آئی x square plus 4 x plus x plus 4 یہاں میں نے 1 لکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لئے لیکن اگر نہ لکھیں تو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں x square plus 3 x plus 2 ہے اس کی جب factorization کریں گے تو x square plus 2 x plus 1 یا plus x plus 2 یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب 2 اور 1 کو add کرو گے تو 3 جو آپ مچائیے اور جب 2 اور 1 کو multiply کرو گے تو 2 ان دونوں کی factorization یہ ہو گئی آپ کے پاس یہاں پہ اب یہ 4 y cube ہے 4 y cube ہے 4 y square into y یعنی جب y اور y square کو آپ multiply کرو گے تو y cube آ جائے گا اس کی آپ نے تھوڑے سے اس کو بھی آپ نے simplify کیا اب یہاں پہ دیکھیں اس سے آیا آپ کے پاس x square plus 4 x plus x plus 4 یہاں سے آپ ان دو سے common لوگے x common لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کی prayer بنے گے یہاں سے آپ x square plus 4 x میں آپ x common لوگے تو یہاں bracket میں آپ کے پاس x plus 4 آئے گا پھر اسی طرح آپ یہاں x اور 4 سے کچھ بھی common نہیں ہے آپ نے one common لیا اور یہاں آپ کے پاس x plus 4 آیا یہ جو آپ کا 2 y square ہے یہ جو آپ کا 2 y square ہے یہ یہاں cancel ہو جائے گا y square y square کے ساتھ cancel ہو جائے گا 2 one zero two to two zero four ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس رہ جائے گا 2 y اس کی cancellation ہو گئی آپ کے پاس 2 one zero two to two zero four وہ 2 یہاں پہ آ گیا اور y square y square کے ساتھ cancel ہوا تو یہاں پہ آپ کے پاس y آیا اور یہاں پہ جب آپ نے x² پلس 2x سے کیا کامن لیا x² پلس 2x سے آپ نے x کامن لیا تو بریکٹ میں آپ کے پاس جب آپ نے x کو x² پلس 2x پہ ڈیوائٹ کیا تو x پلس 2 آیا یہاں پہ کامن کچھ بھی نہیں ہے then آپ نے 1 لیا اور یہاں آپ کے پاس x پلس 2 آیا clear اب آپ دیکھیں یہاں اس سے بنا آپ کے پاس x پلس 1 اور اس کو ہم ایک ہی دفعہ دیکھیں گے x پلس 4 2y ایسی ہی آ جائے گا یہاں بھی x پلس 1 اور x پلس 2 اب دیکھیں کہ کیا کچھ آپ کے پاس سیم آ رہے یہ دیکھیں x پلس 1 اور x پلس 1 یہ cancel ہو جائیں گے اب مزید اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو آپ cancel کر سکو یا جس کو آپ simplify کر سکو تو آپ کا answer کیا آئے گا اس سے x پلس 4 یعنی x پلس 1 جب x پلس 1 سے cancel ہوا تو یہاں آپ کے پاس denominator میں just x پلس 4 رہ گیا اور یہاں denominator میں آپ کے پاس 2y into x پلس 2 یہ اس کی simplification ہو گئی clear next question کی طرف بڑھتے اسی طرح آپ کا یہ question ہے just sign جو ہے وہ آپ کے پاس division کا آیا یہاں دیکھیں x square minus 5x plus 4 اسی طرح ہمیں ایسے دو فیکٹر چاہیے جن کو multiply کرے تو ہمارے پاس 4 ہے اور جس کا sum یا جس کا difference ہمارے پاس minus 5 آ جائے یہاں پہ x square minus 3x minus 4 اسی طرح جب ہمارے پاس جب ہم product لے ان کا ان دو فیکٹر کا product ہمارے پاس 4 کی equal ہو اور ان کا sum یا ان کا difference جو ہو وہ minus 3 کی equal ہو یہاں پہ آپ کے پاس یہ factorization already کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں numbers آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں 4 اور 1 ہی آ رہے ہیں یعنی 4 اور 1 کو جب آپ multiply کروگے تو آپ کے پاس 4 آئے گا لیکن اب sign کون سے لگے گی ان کے ساتھ اب sign یہاں پہ آپ کے پاس minus 5x ہے آپ کو minus 5 چاہیے تو آپ یہاں دونوں کے sign جو ہے وہ minus لگا ہوگے یعنی minus اور minus کو جب آپ minus اور minus ہوں گے plus sign minus کا لگے گا تو جب یہ دونوں add ہوں گے تو sign minus کا لگے گا اور add ہو کے 4 اور 1 جو ہے وہ minus 5 ہو جائے گا clear یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو sign ہوتا ہے آپ کے پاس یہ sign جو ہے یہ آپ کا decide کرتا ہے کہ یہاں آپ کے کون سے sign آئیں گے یہاں اگر آپ کے پاس minus 5x ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس minus ہی لگنے ہیں کیونکہ minus اور minus جو ہے add ہو کے آپ کے پاس 5 آئے گا لیکن sign minus کا لگے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کہ 4 یہاں اب minus 3x ہے آپ کے پاس اور product آپ کو 4 چاہیے جب کہ آپ کا sum یا difference جو ہے وہ minus 3 چاہیے آپ کو تو factor کیا بنے آپ کے factor آپ کا 4 اور 1 ہے minus 4 اور 1 یعنی جب آپ minus 4 اور 1 کو multiply کرو گے تو آپ کے پاس product minus 4 ہی آئے گا اور جب آپ minus 4 سے minus 4 میں one add کرو گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا minus 3 آئے گا ٹھیک ہے جب sign دونوں ایک جیسے نہ ہو تو یہ minus ہوں گے لیکن sign جو ہے وہ کون سے لگے گا آپ کے پاس جو value بڑی ہو تو اب آپ کے پاس sign کیا آگیا آپ کے پاس minus 3x آگیا تو جب اس کی factorization آپ نے کی اس expression کی factorization آپ نے کی تو آپ کے پاس آئے x square minus 4x plus x minus 4 division کا یہ sign اسی طرح آ جائے گا یہاں پہ already آپ کے پاس یہ factorization ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ x cube ہے یہ minus 4x square ہے اس میں سے common کیا لیا جا سکتا ہے اس میں سے common ہم x square لیں گے x cube ہے x square ہے تو x square کو ہم common لیں گے x square کو جب اس پہ ہم divide کریں گے x cube پہ تو x cube divided by x square آپ کے پاس just x رہ جائے گا اسی طرح minus sign ہے تو minus آ جائے گا 4x square divided by x square تو x square x square کے ساتھ cancel ہو کے just آپ کے پاس 4 رہ جائے گا plus یہاں سے 1 common لے کے x minus 4 اور 2x minus 1 کو ہم ایسے ہی لکھیں گے next step میں ہم کیا کریں گے یہاں سے common اسی طرح لے کے تو آپ کے پاس یہاں x square ہے اور یہاں minus 4x ہے ان میں سے common کیا لیا جا سکتا ہے x common لیا جا سکتا ہے x common لے کے اس کو x square کو ہم x پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس x رہ جائے گا minus 4x ہے minus کا sign 4x divided by x x x کے ساتھ cancel یہاں پہ just 4 رہ جائے گا پھر یہاں پہ آپ نے minus 1 اور یہاں آپ کا آ جائے گا x minus 4 یہ sign آپ کا plus ہے لیکن باہر آپ کا minus کا لگا تو minus plus minus clear یہاں اسی طرح آپ x square minus 4x x x آپ نے common لیا x کو آپ اس پہ divide کریں آپ کے پاس x minus 4 آ جائے گا اسی طرح آپ نے یہاں سے 1 common لیا plus 1 آپ نے common لیا تو یہاں بھی آپ کے پاس x minus 4 رہ گیا اور باقی یہ جو آپ کے پاس x square plus 1 اور ان دو کو ہم نے ایک دفعہ لکھنا x minus 4 یہاں 2x minus 1 کو ایسے ہی لکھنا ہے اب جو ہمارے پاس یہ division کا sign ہے یہ change ہو کے multiply میں change ہو جاتا ہے جب اس کو multiply میں change کرتے تو یہ پوری value جو ہے یہ denominator ہے denominator میں change ہو جاتا ہے denominator denominator میں change ہو جاتا ہے یہ 2x minus 1 ہے یہ denominator میں آجائے گا اور یہ جو آپ کے پاس x plus 1 x minus 4 ہے یہ denominator میں آجائے گا clear اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس x minus 1 ٹھیک ہے اور 2x minus 1 یہ دو یہاں x minus 4 اور یہاں x minus 4 یہ cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس denominator میں آپ کے پاس رہ جائے x minus 1 into 2x minus 1 یہاں پہ رہ جائے گا denominator میں x plus 1 یہ لکھ دیا آپ نے پھر x square plus 1 یہ لکھ دیا آپ نے اور x minus 4 یہ لکھ دیا آپ نے تو جب آپ نے اس کو simplify کیا آپ کے پاس a square plus b square b ایسے ہی لکھنا ہے یہاں اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس a square plus a b plus b square اور a square plus a b plus b square یہ سیم ہے تو یہ cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس numerator میں رہ جائے گا a into a plus b اور یہاں denominator میں a minus b اور یہاں پہ a square plus b square یہ آپ کا answer آیا صحیح جب آپ نے اس کو simplify کیا تو آپ کے پاس یہ answer آیا آیا اوکی کلاس 9 اب ان سب questions کو آپ نے